قرآن پر لو قرآن تم سامجھ لو قرآن کام آئے گا قرآن پر میبالا جنت میں جائے گا قرآن پر میبالا جنت میں جائے گا قل جاء الحق وزاق الباطن ان الباطل کان الزونقا یقینا جب حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا اللہ علیہ وسلم الرحمت اللہ جی فرمائے بابو کیا بات ہے آجرہ وہابی کو چوبیس نمبر کیوں کہتے ہیں اچھا بیٹھ جائے بیٹھ جائے اس کا سوال کے جواب میں دے رہا ہوں یہ ایک سوال ہمارے بچوں کے ذہن میں اور شاید آپ کو بھی جواب پتا نہ ہو اگر پتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن آج میں بتا دے رہا ہوں وہابی کو چوبیس نمبر کیوں کہتے ہیں لوگ بڑے کنٹیوزن ہے کہ چوبیس نمبر آخر کہا کیوں جاتے ہیں تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو دلالی کا کام کرتا ہے فٹک دلال جو ہوتا ہے جو اس کا پیسہ کھاتا ہے اس کا پیسہ کھاتا ہے جو کیا حرام کی کمائی کھانے کی چکل میں ہوتا ہے اس کو عوام 420 کہتی ہے کیا کہتی ہے 420 اپنا کام بنانے کے لیے وہ کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں 420 اور سمجھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم اس کا عادت دھکالتے ہیں تو 786 نکلتا ہے کیا نکلتا ہے 786 اور جب کوئی چیز ایک گریٹ کی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے کوالٹی وائس ہوتی ہے اس سمان کا اہدہ ہوتا ہے جیسے آج کے دور میں آئی فون ہے 70-75 ہزار کی آتی ہے اس کو اچھا سمجھائے جاتا ہے اچھی کمپنی کا ہے تو اسے کہتے ہیں نمبر ایک کیا کہتے ہیں نمبر ایک کمپنی ہے کیا کہتے ہیں نمبر ایک کمپنی تو یہ جو آداد ہیں جو نمبرات ہیں یہ اس لیے نکال کے کہہ جاتے ہیں کہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو سمجھ بھی جائے اور اس چیز کا نام بھی لینا نہ پڑے تو یہ جو وہابی لفظہ ہے اصل میں اللہ تعالی نے فرمایا ربنا اللہ تُزِق قولو بنا وَعَدِ اِدْ حَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُوْكَ رَحْمَة اِنَّكَ آُتَرْ وَحَاب اے اللہ تعالی تو عطا کرنے والا ہے تو بخشنے والا ہے یہ میرے ربے کائنات کے صفاتی نام ہے وحاب ہے نا انتر وحاب ہے نا یعنی عطا کرنے والا بخشنے والا لیکن جو یہ آج کے دور میں وحابی لفظے چلا ہوا ہے یہ محمد کا باپ تھا محمد اس کا نام تھا نام تو ہمارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن اس نے اس کا نام رکھا گیا تو محمد اور عبدالوحاب کا لڑکا تھا تو اس نے ایسی کچھ کتابیں لکھ دی اور کتابوں میں کچھ ایسی گندی گندی باتیں لکھ دی کہ ہمارے علماء نے اس پر پکڑ کیا اور پکڑنے کے بعد اس کو کیا ہے کافر ثابت کیا تو آج علماء آہر سنت انس کو وحابی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وحابی بار بار وحابی کہنا بار بار وحابی کہنا ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ جو گستاخِ رسول اس کا نام لینا ہمارے زبان پر اچھا نہیں لگتا جوڑا دی رہا ہوں لفظ کیا ہے وحابی کیا ہے وحابی جو پڑا ہوگا بچپن میں اس کو معلوم ہوگا کہ ہر حرف کا ایک عدد نکلتا ہے ہر حرف کے عداد نکلتے ہیں تو اسی صدر کو دعا تعبیز بھی ہوتا ہے علم العداد سے لوگوں کا مرض کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر گھت پریت ہے یا بیماری اب ہم کو ان کی بیماری کا پتہ لگانا تھا کہ کتنے بڑے گستاخِ رسول ہیں ان کا نام دینا اچھا ہم کو لگتا نہیں ہمارے علماء رسول نے کہا چلو ان کا عدد سیف ہوگا رہا ہے تو آج بڑے ایکسپلینر طریقے سے میں سمجھانے کوشش کروں گا کہ وہاں میں کتنے عداد ہوتے ہیں چھے کتنے ہوتے ہیں چھے چھے عدد نکلتے ہیں چھے نمبر نکلتے ہیں اور ہاں کے نکلتے ہیں پانچ ہاں کے نکلتے ہیں پانچ چھا پانچ یارہ یارہ علیف کا ایک عدد نکلتا ہے علیف کا ایک نمبر نکلتا ہے تو ہو گیا چھا پانچ یارہ ایک اچھا اور آگے چلیے وہاں ہو گیا اب ہوگا بی کیا ہوگا بی تو باہ میں نکلتے ہیں دو باہ میں نکلتے ہیں دو تو کتنا ہو گیا چودہ چودہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں اور سوال بھی سمجھداری کی ہے کیونکہ میرے جو دیکھنے والے ہوں گے اب یہ یوٹیوب پر بھی جاتا ہے تو وہ بھی دیکھیں گے تو انکو بھی سمجھ میں آئے گا تو کہیں گے کیا ہمٹنے والے چودہ ہو گیا اب بچا ایک ہر پہ یا کیا بچا یا تو ہو گیا وہاں بھی کیا ہو گیا وہاں بھی تو یاں کا نکلتا ہے دس یاں کا نکلتا ہے دس تو دس اور چودہ کتنا ہو گیا چودہ چوبیس چوبیس تو انکوعة بی نہیں کری جب جب چوبیس نمبر کا نام کہا جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ انہیں کا نام لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات آپ کو آپ کوئی سوال آوام میں مشہور سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی آپنا نام بتائیں گے محمد سیگھ ماشاءاللہ جی سوال ہے کچھ جی بلکل کریں میں اسے لیے آج بیٹھا ہوں آپ جو سوال کریں گے انشاءاللہ ساتسکر جیسے مارکیٹ میں گئے تو آپ تیز بولیں جیسے مارکیٹ میں گئے اگر کتہ چھو لیا نماز پڑھنے کا لائک ہے کی نہیں بیٹھ جائیں آپ کو سٹسفائی میں کرتے ہیں تشکتی بکش رہا ہے انشاءاللہ جواب دے آج کل آوام میں مشہور ہے کہ کتہ چھو جاتا ہے تو لوگو نماز بیجا چھو دیتے ہیں یا تو چھوڑنے کا من کرتا ہے ان کا یا تو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ایک وقت کی نماز جانبوش کا چھوڑنا جہانم کے دروازے پر نام لکھوانا ہے نماز چھوڑ دیتی ہیں آئیے میرے بھائی نے بہت اچھا سوار کیا ہے ان کے سوار کا تشکری بکش جواب دے دو سوار آپ کا یہ تھا کہ کتہ چھو جائے تو نماز پڑھنے کے تابین ہے یا نہیں تو جواب سنو کتہ جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے کتہ جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے چاہے کتے کا جسم تر ہو چاہے کتے کا جسم تر ہو اگر کتے کا جسم بھیگا ہوا بھی ہے اور آپ کو ٹچ کر گیا تو آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوتے یہ الگ سی بات ہے کہ وہ گندگی میں یعنی کہیں غلیز لگا ہوا تھا کسی بچے کی ٹوائلیٹ میں وہ لگتا لپڑ کے آئے گا تو آپ کے بدن کو چھوے گا اتنا کپڑا تو دھلنا پڑے گا یا نجاست والی جگہ سے گندی جگہ سے لپڑ کے اسے میں نہا دھو کے نکل کے آر چھو رہا ہے تب کہہ اس کو دھولیں گے لیکن اگر اس کا جسم بھیگا ہوا تھا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ہاں ایک بات اور سو لیتے ہیں کتا کا لعب ناپاک ہے کتا کا لعب ناپاک ہے اس کا تھوک ناپاک ہے اس کا تھوک ناپاک وہ لگے گا تو اس کو بھی دھولنا پڑے گا دھول کر نماز پڑ سکتے ہیں اچھا آپ یہ سوچیں گے میں بیان کاس کر رہا ہوں کہ یہ درر مختار میں آپ کو مل جائے گا درر مختار میں آپ کو مل جائے گا جل درور ہے سوال کا جواب سمجھ گئے ہوں گے اور کوئی سوال ہے اور کوئی سوال پڑ سکتے ہیں آجاب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی اپنا نام بتائیں گے محمد قیب ماشاءاللہ اچھا نام ہے سوال کریں جیسے اجاب میں بچے کے لیے لیا وہ دودھ پیرا تھا جب وہ پیساو کر دیا میں نماز پڑھنے کی لایک ہو یا نہیں یہ بہت اچھا سوال ہے یہ ہماری ماں کا بھی سوال ہے ہماری ماں کا بھی سوال ہے ہمارے بہنوں کا بھی سوال ہوتا ہے کیونکہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پیشاو کرتے تھے حضرت آپ لوگ بولتے ہیں نماز پڑھنے گلی تو ہم لوگ پڑھنے ہی پاتے ہیں تو آئیے سوال کا تشاپی وقت سے جواب لیں دیکھئے بچہ دودھ پیتا ہے وہ بھی ایک گزہ ہے کیا ہے گزہ ہے وہ بھی ایک کھانا ہے کیونکہ ماں بھی ساتھ کھاتی ہے ماں بھی سبسی کھاتی ہے ماں بھی سیف سنترے کھاتی ہے تو اسی سے خون بنتا اور خون سے کنوٹ ہوکر دودھ بنتا ہے کیا بنتا ہے تو وہی بچہ جو ملک پیتا ہے دودھ پیتا ہے تو وہی سے پیشاپ کرے گا جائز سے بات ہے کہ اس کو اللہ نے دادھ تو دیئے نہیں دیکھئے ایک پوائنٹ آور سنجھ جیئے کہ اللہ قدرت کریمہ کیا ہے کہ بچوں کو جب دادھ نہیں دیئے تو ماں کے چاہتی سے اس کو دودھ نکال کے اس کو غزہ دیا اور جب دادھ ہوئے تو کھانا دیا تو اللہ پر یقین بھی رکھنا سیکھیں ایک شاہر کہتا ہے کٹ بیٹی ہے گاؤں والے کسی نے کہا تھا کہ جب دادھ نہیں تو دودھ دیئے ہو جب دادھ نہیں تو دودھ دیئے ہو اور دادھ بہت تو انہ نہ دے گی تو جب دادھ نہیں تو دودھ دے رہا تھا چاہاں میں اپنی ٹوپی پر آجاتا دودھ بچہ پیے گا تو پیشاپ وہی پوزگ کرے گا کیونکہ اس کی وہ غزہ ہے اب اس کے باتے میں اپنے اس طرح apostlesونے ایک دن کے دودھ پیتے بچے کابی پیشاپ اس طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں جس طرح عام لوگ جیسے بڑے بڑے بچے پیشاپ کرتے ہیں موتتے ہیں گھرے ہو کر ان کا پیشاپ ناپاک ہے اس طرح اور لوگوں کابی پیشاپ ناپاک ہے اس طرح اس بچے کابی پیشاپ ناپاک ہے اچھا اس کو دیکھنا ہے تو یہ بھی درے مختار میں ملے گا مہارو رفض المختار میں جلدہ ہوئے سفو نمبر 584 584 584 معاف کریے گا 584 نہیں 584 میں ملے گا 584 میں دیکھ لیجئے گا اور دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور وہ مو بھر ہے تو یہ پیشابہی کی طرح ناپاک ہے ہاں اگر یہ دودھ مہدہ تک نہیں پہنچا صرف سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے اب اس کی جانکاری کے لیے ماں کو یہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے اسی لیے اللہ اس سے فرماتے ہیں علم سیکھنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے اگر بچے نے دودھ پیا اور سینے تک کے پہلے سے ہی پلٹ آیا اللہ اسے پیا اور پلٹ دیا تو وہ دودھ ناپاک نہیں ہیں دودھ ناپاک نہیں ہے دودھ ناپاک نہیں ہے اس سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں دولنے کے